اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضوتہ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں گھیر لگایا ہوا سونا چاندی گروں میں اور جناب تجوریوں میں اور بوریوں میں اور باکسز میں اور علماریوں میں اور اپنے جہنا جہاں پر بھی مال چھپا کے رکھتے ہیں وہاں پر یکنزون الذہب والفضہ سونا چاندی جمع کرتے ہیں وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے زکاة جو فرد ہے وہ نہیں دیتے اور جو شریعت نے اس کے اوپر لازم چیزیں کی ہیں وہ ادا نہیں کرتے تو فرمایا کہ اب ایسے مال جمع کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو کہ انہیں دردناک عذاب ملے گا آگے پھر عذاب کی بھی تفسیر ہے یَوْا يُحْمَ عَلِيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَا جہنَّم کی آگ میں وہ مال تپایا جائے گا ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا ان کی پیچھوں کو داغا جائے گا ان کی کروٹوں کو اس سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے جیسے تم نے خزانہ بنایا ہوا تھا